بسم اللہ الرحمن الرحیم ریوز تک گیا ہے اس کے لئے ہم آپ کے بہت شکر غزار ہے اسی طرح ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے اور لائک کرتے رہیے آئیے اب چلتے ہیں آپ کی اور ہم سب کے فیورٹ ڈاکٹر نیملیس کی طرف اور ان سے جانتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے جی سلام علیکم ڈاکٹر نیملیس جی والیکم السلام موشن صاحب کیسے ہیں الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بلکل ٹھیک اچھا ڈاکٹر صاحب آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے جنریشن گیپ کے حوالے سے ہم اکثر ایک ورڈ سنتے ہیں جنریشن گیپ کا جو کہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بتائیں کہ جنریشن گیپ کیا ہے اور کس طرح اس گیپ کو کم کیا جا سکتا ہے جی بالکل سب سے پہلے تو میں آپ کو بڑا مش کیا دو تین ہفتے آپ کی ٹیکنکل پرابلم کی وجہ سے آپ نے سننے والوں کو بھی ان کے کمنٹس ان سے رابطہ بھی نہ ہو سکا اچھا جنریشن گیپ اس طرح ہے کہ یہ ایک ٹرم ہے جو پہلے ہم اس شبہ میں بات کرنا چاہوں گا اس ٹرمز جو ہیں استلاحات کہتے ہیں اردومین پورا بلا شبہ اظہار کو صحیح این کیفیت اور ضرورت کے مطابق متعارف اور بیان کرنے کے لیے ہمیشہ جنم لیتی ہیں اور یہ کریڈٹ بیسیکلی وقت اور زمانے کو جاتا ہے نہ کہ دانشور طبقہ کو بلکہ جب انسان جنگلی بھی تھا تو اسی پڑی ہے آپ دیکھیں اس میں تب بھی ضرورت کے مطابق آواز اور انداز سے لپٹی استلاحات تھی جیسی بھی تھی پھر جو جو ترقی کی انسان نے اور ہوتی گئی علم اور تعلیم نے اظہار میں قائدہ اور خوبصورتی ضرور پیدا کر دی وقت کی اس کشتی پہ سوال محسن صاحب انسانیت کے بڑے طویل سفرنے کے بعد میجورٹی میں استلاحات یا الفاظ جو ہیں یہ جیسے میں نے پہلے منچن کیا کہ ترجمانی کی بجائے کیفیت کی پہچان ہی نہیں بلکہ آپ کی کیفیت جو ہے یہ الفاظ کی ترجمانی کرنے لگتی ہے اور الفاظ کئی دفعہ کیفیت سے پیچھے رہ جاتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے کہ درد میں آہ نکلنے سے پہلے آپ کے چہرے یا جسم کی کیفیت بدل جائے اور دیکھی جا سکے بہلا شبہ الفاظ کی بڑی لانگ لانگ لاسٹنگ ان کے گریپ ہوتی ہے لفظوں کی اور مستقل ہی ہوتی ہے تقریبا جب تک کہ ان کو بدل نہ دیا جائے ہم لفظوں کی گریپ سے آزاد کبھی نہیں ہوتے اور اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے ہمیں کئی جگہوں پہ اپنی کیفیت کو وہی رکھتے ہوئے الفاظ بدلنے ضروری ہو جاتے ہیں یہ ساری بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ٹرمز جو ہے نا بھی کنٹرول کرتی ہیں آپ کے معاملات کو اور اس لیے پھر جیسا میں نے کہا کہ الفاظ بدلنے ضروری ہو جاتے ہیں کیونکہ الفاظ علامت بن کے رہ جاتے ہیں میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں دینا چاہوں گا کہ یہاں جیسے انگلیش میں بڑی سیولائز سوسائیٹی ہے یہاں پہ بڑی چھوٹ چھوٹی چیزوں کو مینرسکو ایٹکیٹ کو رکھا جاتا ہے اور ان کے مطابق زندگی اور ویلیوز چلتی ہیں یہاں پہ اس لیے ایک سیولائز سوسائیٹی کہلاتی ہے آپ دیکھیں یہاں انگلیش میں ایک کوئی چیز ناکھواز گزرنے پہ کہ آپ کو جیس گر کے یہ تو آپ کے موں سے یہاں نکلتی ہے what a hell یعنی ایک بڑا روٹ اور طف قسم کا جملہ یہاں لوگوں نے سوچا کہ یار یہ غلط ہے آپ اکثر دیکھ لیں آج کل کی سیولائز سوسائیٹی میں what a heck کہنا شروع کر دیئے انہوں نے بات تو ایک ہی ہے اور لفظ پہ زور کیوں آ گیا کیونکہ لفظ علامت بن جاتے ہیں اظہار کے اور کیفیت کے اور جب بہت سختی اختیار کر جاتے ہیں تو ان کو بدلنے سے بلا شبہ فرق آتا ہے جیسا کہ بڑے حیران ہو کے یہاں کہ oh my god یعنی یہ ایک بڑا سخت اور روٹ قسم کا اظہار سمجھا جاتا سوسائیٹی میں انہوں نے نئے ہمارے انٹرلیکشولز نے اور سوسائیٹی نے جنریشن نے اس کو oh gosh کر دیا oh god کی بجائے نا oh gosh دیکھیں لفظ تو وہی ہے لفظ روٹ چینج ہو گیا حالانکہ آپ کو بھی بتا ہے مجھے بھی کہ کہنے اور سننے والوں کی کیفیت اور حالات وہی ہوتے ہیں اور رہے ہوں گے یہ استعمال کرتے ہوئے لیکن مان لیں کہ پرانی اس طرحات کو جو استعمال میں تھی تو ان کو چینج کرنے کے لئے لہذا ایک چیز ثابت ہوئی کہ الفاظ بدلنے سے تاثر اور ماحول میں تبدیلی ضرور آتی ہے فیلنز بھی کم متاثر ہوتی ہے آپ کے ایکسپیس کرنے میں بھی اور سننے والے کو بھی تو میرا اعتداء میں ٹرمپ ڈسکس کرنے کا مطلب صرف یہی تھا کہ ہم دو نسلوں کے درمیان لفظ جنریشن گیپ پاکستان میں تو بہت کم جوز ہوتا ہے یہاں یہ ایک بہت بڑے لیول پر ایشو بنا ہوئے کہ جنریشن گیپ لفظ جو ہے اس کی تلخی کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں یہ دیسے میں نے پیچھے ساری تھوڑی دو مثالیں دیں کیونکہ یہ لفظ ایک ہتھیار بن کے رہ گیا ہے ایک ویپن بن کے رہ گیا ہے اور ایسا لگتا ہے محسن صاحب کہ کوئی مایوب اور عجیب چیز ہے دو مختلف عمروں کے انسانوں کے درمیان جو جس میں بدل بھی ہیں اور جوان بھی ہیں اور یہ دونوں اپنی دفاعی لائن کی مضبوطی کی خاطر یہی جمع استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے کوئی بہت عجیب چیز ہو جبکہ دیکھیں بڑے لوگ جو ہیں توڑا پہلے سفر پہ نکلنے والے لوگ ہیں اور جوان ان کے بعد تو بنیادی طور پر دونوں ایک ہی منزل کے مسافر ہیں جوان لوگ بھی اور گوڑے بھی پہلے والے ہمارے جوان نصل کے بنیادی اور موسن ستون ہیں بزرگ ہیں اور اگر وہ نہ تھے تو ہم آگے ریلے ریس جو ہے یہ ڈنڈا لے کے جو دوڑتے ہیں اور دو نصلوں کے درمیان جو ہو رہی ہے اور آگے جا کے ڈنڈا پکڑایا جاتا ہے آپ دیکھا دوڑتے ہوئے وہ سٹک دیتے ہیں بیٹن سٹک ہوتی ہے اور ڈنڈے پکڑاتے ہیں پھر اگلا بندہ اسی کے مطابق دوڑتے ہیں تو اگلوں کا بڑا رول ہوتا ہے کہ پچھلے کو آپ کتنا فاصلہ کور کر کے کتنی سپیڈ میں اس کو کہاں تک پہنچانے میں بڑا رول ہے تو یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ بہت خوصل رول پلے کر رہے ہیں دونوں جنریشن سو جوانوں کو ان کو ان کی زندگیوں اگر یہ فرش کر لیں مدرگ نہ ہو تو ان کی زندگیوں جو ہوئے جوانوں کی اور اکل شکل بھی سمیت مصد ثقافت تمیز تہذیب کہہ لیں روایات کہہ لیں اصول انسانیت رانمائی یہ ساری چیزیں اس جنریشن کی شکل میں ہم کیسے حوالے کرتے ہیں بچوں کے ہمیں جنریشن گیپ کو مشیوز کرنے اور اس ورڈ کو اور ایک بیماری بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی یہ ہے جو ایسا آپ نے سوال کیا یہ بہت زیادہ ضروری سوال تھا جو آپ نے کیا مجھے ایکسپرین کرنے کا بھی موقع ملا یہ صرف وقت کی رفتار اور وقت پر مبنی اپنی باری آنے کی بات ہے جن کی باری بات میں ہے وہ ہم بڑوں بزرگوں کی خوصورت امید ہیں ہمارے نشان ہیں ہماری تاریخ بننے جا رہے ہیں اور آنے والے وقت میں بزرگوں کی اور ان کی اپنی کاوشوں محنتوں کا بہترین ثبوت بننے جا رہے ہیں ہمیں تو یہ جو بڑا فخر ہیں بالکل جیسے یاد رہے قدرت نے جانوروں میں انشانوں میں پہلا قدم اٹھتا ہے اور پھر دوسرا بعد میں بلا شبہ فضرت فطرت نے اور خدا نے دونوں قدموں کے درمیان فاصلہ رکھا ہے اور فاصلہ گلی یا اقتراب یا دشمنی کی وجہ بالکل قرار نہیں دیا گیا ورنہ فاصلے پھر رک جاتے اور رینگنے والوں کے لیے فاصلے ہمیشہ بڑھ جاتے ہیں یاد رہے تو اسٹپ جاری رکھیں فاصلہ بھی جاری رکھیں لہذا یہ قدرت نے فاصلے کو گالی یا بیماری بنا کر کبھی بھی پیش نہیں کیا یہ میں وضاحت کرتا جاؤں آپ کے سوال کا اصلی جواب اب شروع ہونے یہ ہمارے کچھ بے تکے موڈرن اور ویڈ ایکسکیوز اوچھے دانشوروں نے جن کا تعلق خاص طور پر مغرب سے ہے یا مغرب سے متاثرین ہیں مغرب سے زیادہ متاثر ہیں انہوں نہیں کیا فکرنا میں بہجن صاحب آپ پاکستان میں رہتے ہیں میں باہر ہوں آپ دیکھ لیں ہماری مشرقی ثقافت ماشاءاللہ بلا شبہ ایک سکون اتفاق اور احترام کی علم بردار ہے ہمارے ہاں نئی جنریشن اپنے بڑوں کی عقیدت و احترام میں کمال کی حد تک گئی ہے اور اس نے ثابت کیا مشرقی عدب اور احترام پوری دنیا میں مانا جاتا ہے یہاں کوئی جنریشن گیپ جیسی ٹرمز بزرگوں اور بچوں کے درمیان دیوار نہیں ہے یہ مغربی دانشوروں نے نائنٹی سکسٹی میں مجھے میں نے پڑھا تھا ہم پڑھا ہے پرام اپیسٹری اسٹری اس میں لکھا ہے کہ نائنٹی سکسٹی میں نا یہ استعمال کرنا شروع ہوئی تھی اور یہاں یوکے میں بہت زور پکڑ لیا تھا اس نے اور ایک عجیب دیوار کھڑی کر دی گئی تھی بھولوں اور بچوں کے درمیان باقاعدہ ایک خطرناک محاضر آرائی شروع کر دی گئی تھی اور کرا دی گئی تھی جس نے جنگ جنس مصحب اور سیڈیزن رائٹس کی اتنی شہر یہ کوب تک کے بارے میں مغربی دنیا کے لوئیوں کو یکسر ایک نئی شکل دے کے رکھ دی تھی اور بدل کا رکھ دیا تھا اور جس کو جوانوں نے پھر سماجی اکھار پچھار یا اتھر پتھل جو ہوتی نا اس کو خاصہ ان دن دیا جوانوں نے اور بڑھایا بھی اور عام کر دیا اور مجھے یاد ہے کہ تیس سال سے زیادہ عمر کے لوگوں پر یہاں تھا ایک ٹرم مشہور تھی کہ ان پر بروسہ نہ کیا جائے اس کاؤنٹر کلچر کے نارے نے نا محسن صاحب یہاں تک کے بوروں کو یہاں باقیدہ شام کے بعد چھپنا پڑتا تھا اور بادار میں نکلتے ہو جانا شروع ہو گئے کیونکہ جوانوں نے ان کو کچھ ایسی تنظیمیں بن گی جنہوں نے مارنا شروع کر دیا تھا باقیدہ بہت سارے مارے بھی گئے تھے جس کو بعد میں گورنمنٹ نے بہت سختی سے اور مشکل سے اور بڑی خوبصورتی سے کنٹرول کیا اس جنریشن گیپ کے نارے نے بچوں اور ان کے والدین کے درمیان ایک سمگین قسم کی نا نظریاتی درار پیدا کرتی تھی بہت سارے جیسے جیسے سائنس دنوں نے جنریشن گیپ کا نام بھی دیا تھا نا اس ہی نہیں یہ گیپ جو ہے یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے محسن صاحب جب دو مختلف عمر کے لوگ دنیا کو نمائی طور پر مختلف نظر سے دیکھنے کو نا ایک نسلی تضاب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے جبکہ اس کا حل ہمارے خوصور کلچر میں موجود ہے جو ان مغربی تحصیبوں کو ایڈابٹ کرنا چاہیے مجھے بہت اچھی تا یاد ہے کہ بوش کا دور تھا اس میں امریکہ میں باگادہ انٹیلیکشنز کو انسٹرکشن دی گئی سمپوزیم قرار ارینج کیے گئے اور انسٹرکشن یہ دی گئی کہ جوائنٹ فیملی کلچر کو فروغ دیا جائے امریکہ میں اور یورپ میں امریکہ میں ادھر بھی اور خاندرنوں کو یہ کٹھا رینے کا مصورہ دیا جائے تاکہ اس عظیم ثقافتی بلندر جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے سو گراچوبہ ہر نسل ایک نئی قوم ضرور ہوتی ہے معاشرتی تبدیلیوں کی شرح میں اضافہ انہیں کی بدولت ہوتا بھی ہے جیسے ایٹیز میں مجھے یاد ہے کہ بلکہ ابھی بھی ہمارے ہاں اکسریت ایسے لوگوں کی ہے جو بچے اپنے والدین کی دنیا کو اپنی دنیا کی ان کی دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ ہمارے بچوں کی خدا ان کو خوشک ہے یہ ہمارے بچوں کی عظمت ہے ہمیں اعتراف ہے اور کرنا چاہیے بھی اور فخر کرنا چاہیے محسن صاحب کہ اپنے بچوں کے اور اپنی ثقافت پہ پھر دیکھیں اس کے بعد کوئی گنجیش نہیں رہ جاتی ہے اس کے بعد دیکھیں اکیس میں صدی آتی ہے ایٹی کے بعد کے ٹیکنالوجی کی صدی آگئی ورنہ اور ہماری اخلاقی مذہبی ثقافتی تعلیمی کام دوست خاندان زندگیوں کو زندگیوں کو ایک دم بدل کے رکھ دیا مگر بھی سائنسوں کی اس فلسوفیکل میسٹیک کے مطابق وہ جتنا عمر کے درمیان طویل عمر کا دورانیاں یا گیب بڑھتا گیا انہوں نے کہا جی یہ تو جنوریشن گیب جو ہے اس میں کانفلکٹ میں اور اضافہ کرتا ہے بیلکل شوٹ ہے آئی ٹوٹلی ڈیس اگری ویڈیم ہماری سوسائیٹی میں طویل عمر کا دورانیاں یعنی زیادہ احترام اور عزت اور احساس کا سبب بنتا ہے میں کوئی کوکلی بات نہیں کر رہا آپ اپنی سوسائیٹی میں رہتے ہیں طول کے دیکھ رہے ہیں ہم یہاں یوکے میں بھی ہماری کلچر ہماری فیملی کلچر جو ان سے زیادہ متاثر نہیں ہیں وہ آج بھی بہتر ہیں ہمارے ہاں بچے آپ محسن صاحب بتائیں کیا گرینڈ پیرنٹس اور ماں باپ سے کو اپنے ماں باپ سے زیادہ عزت اور پیار نہیں کرتے ہیں بالکل کرتے ہیں گرینڈ پیرنٹس جو ہیں ان کی بھی اپنے بچوں میں جان ہوتی ہے میری بیٹیاں ہیں ان کے بیٹے ہیں محسن صاحب آپ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری لائف ہے وہ یقین کریں اور اسی طرح وہ بچے بھی آپ بھی ہیں بچے ما شاء اللہ جنگ ہیں آپ دیکھ لیں اپنے گرینڈ پیرنٹس کو ہم آوائید ہی نہیں کر سکتے ہم پیرنٹس میں لڑ پڑتے ہیں اپنے گرینڈ پیرنٹس کے لیے سو یہی خوبصورتی ہے ہماری تحزیب اور مغربی کوکلی تحریب تحزیب میں جو فرق واضح کرتی ہے میں نے خود مغربی لوگوں کو محسن صاحب رشت کرتے دیکھا ہے یہاں پہ میں کوئی لگی لفٹی یا جھوٹی بات کر رہی میں نہیں کرتا ہوں جو میں نے سچ دیکھا میں بالکل ڈنکے کی چھوٹ پہ ہمیں اپنی مشرگی تحزیب کو بہت مضبوطی سے تامے رکھنے کی ضرورت ہے جس کو کچھ چند لوگ نئی امارت اور موڈرنزم کی آڑ میں مسک کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی اور ملکوں میں بھی ہمارے ایشیا میں بھی جن کی مدد ہمارا میڈیا ڈراموں اور فلموں کی شکل میں کرتا نظر آتا ہے جسے محسن صاحب ایک کیمپین کر کے ان کو روکنے کی بہت سخت ضرورت ہے اور میں یہ سجیسٹ کروں گا تمام لوگوں کو سننے والوں کو بھی دوستوں کو اور انٹیلیکشنز کو بھی فگاوٹ سیکھ اس کو ان کو روکیں بگر نہ یہ غلط تحزیب کا شکار ہونے سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا آپ نے تو صرف وہ در سنتے ہیں جنگ ست لوگ اور خواہش کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے بے شک یہ فیصلہ اور دوست سوچ دنیا کو دیکھنے کی مختلف سمت سے وابستہ ہے اور بلا شبائش میں اپنا اپنا ایج اور ایکسپیرینس بہت مانے رکھتا ہے لیکن یہی میں ہمارے بذرگوں کو بھی سوچنے کی اور سمجھنے کی اور جنگ سر کی ان کی سوچوں کو اور تربیت کو ضروری بنیادوں پر پرکھنا ضروری ہے توازن اور لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے بذرگوں کہ بچے گھٹن کا شکار نہ ہوں کیونکہ اسی رویہ اور وجہ سے ہمارے جوان دیکھیں مغرب کا رخ کرنے میں دیر نہیں کرتے سمجھتے ہیں کہ یہاں مغرب میں بیتو کی ازادی ان کو پروان چڑھنے میں اور ان کی خیالات کو پروان چڑھنے میں بہت مدد کریں گے اور وہ اپنی سنجیدہ غیر سنجیدہ خواہشات کو آزادانہ تکمیل تک پہنچا سکیں گے جبکہ ہم نے ان کا حشر دیکھا ہے مختصر عرصہ کے بعد محسن صاحب ایک ڈراؤنی حقیقت کا روب دھارے ہوئے یہی بیتو کی ازادی آپ کو نگل جانے کے لیے بیچین کھڑی انتظار کر رہی ہوتی ہے اور حشر ہم دیکھتے ہیں جن سے کوئی بچ نہیں شکا جبکہ مغرب تمام بے رخی کا شکار ہو چکا ہے اور ویسے واپسی بالکل ممکن نہیں ہے ان کی خدا رہا میں گزارش کروں گا ہم اپنے دونوں عمر کے لوگوں کو کہ توازن سے بابستہ پالیشی کو اپنائیں کمزوریوں کو اور کتاہیوں کو دور کریں اپنی ہمارے خاندانی سسٹم کے اندر بلا شبہ کچھ کمزوریاں ہیں غلطیاں بھی ہیں جن سے جمعہ عمر لوگ یا تعلیم آفتہ لوگ نہ باگ جاتے ہیں ہمیں اپنی ان کمزوریوں کو تاہیوں کو بزرگوں کو ضرور کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے ان میں ہمارے عورتوں کو بھی ہمارے بزرگوں کو بھی بڑوں کو بھی سب کو ہوئیں جس نے جن سے ہمارا خوبصورت کلچر یا خاندانی سسٹم تباہ ہو سکتا ہے محسن صاحب بلا شبہ بدلگوں کو اپنے تجربات اور ظرف کو عمل میں لاتے ہوئے بروے کار لاتے ہوئے اس کو بچانا ہے ہمارا رول زیادہ ہے جمعہ لوگ تو اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں ہمیں ہی ان کو رہنمائی کر کے ان کی قابل وجہ ازادی یہاں یاد رہے ان کی قابل وجہ ازادی اور خواہشات جو ہیں اور خوشیوں کو اور خواہشوں کو محتاط انداز میں صحیح سمت میں لے جانے کے لیے ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے والدین اپنی تنگ نظری سے باز رہیں بچوں کو سوچنے کا انداز خواہم خواہ بڑوں سے مختلف ہوتا ہے یہی جنوریشن میں فرق کی وجہ سے ہوتا ہے ہمیں والدین کو ان کی اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے ان کی بات سننی چاہیے سمجھنی چاہیے غیر مچروط محبت کرنی ہوگی سمجھوتے کرنے ہوں گے یہ یاد رہے میری گزارش ہم بدرگوں کو بچوں سے غیر مشروط محبت کرنی ہوگی سمجھوتے کرنے ہوں گے اس سچائی سے انکار نہیں کہ باوجہ عمر اور ترقی بیمار زندگی گزارنے کے طریقوں سمیت دونوں فریقین کی سوچ اور انداز میں فرق بلکل لازمی ہے اور یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے لیکن اس کو ہم ایکسپلائٹ کرنے کی بجائے اور ایک بیماری یا انسانوں کو ٹکڑوں میں بانٹنے کی بجائے ثقافتی چادر کی اوٹ میں مذہب کی اوٹ میں اپنے محذب انداز میں بہترین شکل میں ہماری ثقافت نے ان کو اورڑی یہ شکل دے رکھی ہے ہمیں اس کو کیریان کرنا ہے لیکن ہمیں بڑا ہونے کے ناتے محسن صاحب زیادہ جمعہداری لینی ہوگی لچکدار رویہ اپنانے ہوں گے اور یہ ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ہماری ثقافت ایسے بے ٹکے نظریات یا ٹوٹکوں کی وجہ سے بالکل متاثر نہیں ہوں گے اور اپنے بڑوں کی ذیمہداری زیادہ پہ زیادہ مناثر ذیمہداری ہم پہ مناثر ہوگی کیونکہ مغربی دنیا یہ جو نعرہ ہے یہ سراسر غلط ثابت ہو چکا ہے آپ پوری میری شاری پچھلی گوزارش پہ گوھر کر رہے ہیں یہ سہرہ ماشاءاللہ ہمارے مصرقی ثقافت کے سر پہ ہے اور سارا کریڈٹ ہماری کلچر ہماری ثقافت کو جاتا ہے ہمارے مذہب کو جاتا ہے ہمارے بڑوں کی تربیت کو جاتا ہے اور ہزار بار میں یہاں اعتراف کے ساتھ سنیوٹ کے ساتھ تعریف کے ساتھ ہمارے بچوں کے سر یہ سہرہ جاتا ہے ہمارے ینگ سنس پہ خدا ان کو خوش اکھے جنہوں نے اس اس سہرے کا یعنی مطلب غلط ثابت کر دیا جو اس سیارے کے سب سے فرما بردار اور اوپیڈینٹ اور اچھے اچھا ایلیمنٹ ہیں ہمارے ینگ سنس ماشاءاللہ جنہوں نے اپنے دور اپنے اور اپنے بڑوں کے درمیان مغربی جنریشن گیپ کو اپنی تابداری اور بڑوں کی محبت میں بدل کے رکھ دیا ہے محسن صاحب پلیز اس پہ گور کیجئے گا وگرنا جنریشن گیپ کی ضرورت نہیں ہم بے رکھی اور علیتگی کے لیے آپ گور کے لیے میری لاسٹ دو لائنوں پر گزارش کروں گا جنریشن گیپ ضروری نہیں ہے آپ نظر دڑھائیں تمام جوانوں میں ہم جہاں یہاں رہتے ہیں مغرب میں ہم عمر ہونے کے باوجود اتنا زیادہ کمیونیوکیشن گیپ ہے کہ جنریشن گیپ کا تو مطلبی ختم ہو گیا آپ دیکھیں تمام جنگسٹرز میں اتنا زیادہ گیپ ہے کہ کوئی بندہ بندے سے رہ نہیں گیا یعنی کوئی حد نہیں ہے اتنی زیادہ گیپ ہے جنگسٹرز تو پھر یہ کہاں سے آیا ہے بھائی یہ کونسٹر اور یہ اپنا جنریشن سیم جنریشن ہے تو ان میں خود ہی اپنے فلسفے کو غلط ثابت کر دیا کہ دکھا دیا کہ یہ جنریشن گیپ ہی نہیں تو پھر آپ جنگسٹرز سارے لوگ رکھتے ہیں تو یہ اتنا زیادہ گیپ کیوں ہے کیوں بندے سے بندے رہی نہیں گیا ہوا ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہنڈر پرسنٹ انہوں نے خود ہی اپنی فیلسفی کو اور اس چیز کو اس نعرے کو اس سلوگن کو اس ٹرم کو زیرو کر دیا مائنس کر دیا اس فلسفے کو ٹوٹلی غلط کر دیا میرے نزدیک اصل وجہ محسن صاحب عمر کا فاصلہ یا فرق بالکل نہیں ہے اس پہ سوچی گا بلکہ باہمی رشتوں کا ایک دوسرے سے رابطوں کا فقدان ہے اور صرف اور صرف اس کا ایک ہی حل ہے مل بیٹھیں ایک دوسرے کو وقت دیں یونیٹی قائم کریں یونیفائی کریں فیملیز کو اتفاق رکھیں زیادہ وقت ملنے پہ اکٹھے سرف کریں آپس میں عزت کرنے کو رواج دیں نہ کہ جب اکٹھے ہوں تو لیک پولنگ شروع کر دیں اس سے بہت آوائیڈ کیا دیں احترام اور عزت محبت کو جنم دیتا ہے یاد رکھی گا اور قربانی بہت بڑی طاقت رکھتی ہے سب کچھ بدل دینے کی برائے مہربانی وقت زندگی ہے پہلے بھی ایک پروگرم میں میں نے ثابت بزارش کی تھی وقت زندگی ہے اس کو دوسروں کی خاطر خرچ کرنا سیکھیں اور علیہ ذرفی اور مصبت انداز کے ساتھ اور بہمی تعلقات کو بنائیں انشاءاللہ 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 ہماری ہاں جنریشن گیپ نہ کبھی تھا نہ ہے اور نہ ہی کوئی جگہ بنا سکے گا تینکیو جی تینکیو ویری میک ڈاکس صاحب آپ نے بہترین انداز میں ایکسپلین کیا ہمارے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور ان کو جنریشن گیپ کو کم کرنے میں کافی مدد ملے گی ہم مزید بھی آپ سے اس طرح کے انٹرسٹنگ ٹاپکس کے اوپر بات کرتے رہیں گے تینکیو ویری میک شکریہ موزر صاحب تینکیو جی ناظرین تو آپ سن رہے سے ڈاکٹر نیملیس کی گفتگو امید کرتے ہیں آپ کو مارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا جانے سے پہلے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیے گا مارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں مارے فیس بک اور انسٹرگرام کے پیجز کو لائک بھی کریں آپ سے ملاقات ہوگی بہت جل اللہ حافظ